ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہو پریتی پریتی ایزی ٹو کک میں آپ کا سواگت ہے نوراترے برت چل رہے ہیں اور اس بار میں آپ کے لئے لے کر آئیوں ایک دم نئی ریسیپی سنگاڑی کی چاٹ جسے آپ برت میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کھانے میں بلکل نیا ٹیسٹس کا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ ریسیپی پسند آئے گی عام طور پر نوراترے کے برت میں آلو کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور جو لوگ پورے نوراترے برت رکھتے ہیں ان کو آلو بہت زیادہ سوٹ نہیں بھی کرتا اور کچھ نیا کھانے کا من کرتا ہے تو اسی لئے میں آپ کے لئے بلکل ایک نئی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور آپ نے میرے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں تو آئیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو سنگاڑے لیے ہیں یہ دونوں کلر کے تھے اس میں تھوڑے سے کچھ میپاس لال بھی تھے کچھ گرین کلر کے ان کو اچھے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ان کو پریشر ککر میں ہم ڈال دیں گے اس کو ہمیں پہلے بوائل کرنا ہے اب اس میں تھوڑا سام پانے ڈالیں گے جس طریقے سے ہم آلو ابالتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی ہم ابال لیں گے اس کو یہ ایک یا دو سیٹی میں یہ بوائل ہو جاتے ہیں کوگر کا ڈھککن بند کر دیں گے اور دو سیٹی اس میں آنے دیں گے بہتی بھڑیا بہتی تیسکی چاٹ لگتی ہے اور یہ ریسیپی ہے پھرت میں آم طور پر لوگیں سے نہیں بناتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری میری ویڈی پسند آئے گی اب کوگر کا ڈھککن ہم نے کھول دیا ہے سنگاڑے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور ان کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے یہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم چھیل لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے جو آدھا کلو سنگاڑے ہیں میں نے چھیل کر اس طریقے سے ان کو تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم اچھے میشر سے میش کریں گے اسی سے جیسے ہم آلو اچھے سے میش ہو جاتے ہیں یا پاو بھاجی ہم اسی سے میش کرتے ہیں تو ان آلو کو بھی اچھی طریقے سے میش کر لیں گے ان کو ہمیں بالکل ویسے جسے مکسی میں پیسنا مکسی میں نہیں پیسنا کبھی آپ سوچیں ہمیں اس مکسی میں پیس لیں لیکن ہم کو اسی طریقے سے اس کو اچھے سے میش کرنا ہے تو سنگھاڑیں ہمارے میش ہو چکے ہیں اب اس کو ہم بنائیں گے کڑھائی لیں گے کڑھائی میں ہم نے دیشگی ڈالا آپ دیکھیں بہت زیادہ میں نے دیشگی نہیں ڈالا دیشگی میں ہی اچھے لگتے ہیں ویسے آپ جو چاہیں میڈیم لے سکتے ہیں اب اس میں زیرہ ڈالیں گے عام طور پر زیرہ برت میں کھایا جاتا ہے اگر آپ نہیں کھاتے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں ساتھی اس میں ایک چمچھم سوکھا دھنیا ڈالیں گے اب اس میں ادرک ڈالا ادرک اس میں تھوڑا سا ہم کونٹیٹی زیادہ ڈالیں گے چونکہ ادرک کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں تین سے چار حریمج ڈالیں گے اس کو بھی بھونیں گے اس کو بھونیں گے یعنی خوب اچھے سے ہم کو اس کو بھوننا ہے قریب ساتھ سے آٹھ مٹ اس میں بھوننے میں لگ جائیں گے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو کیا بھوننا ایک دم پانی بھی نہیں ہے اس میں لیکن وہ بھوننے کے بعد ہی ٹیسٹ آتا ہے جیسے ہم ہلوے کو بھونتے ہیں لائک اسی طریقے سے ہم کو اس کو بھوننا ہے اب اس میں سیندہ نمک ڈالیں گے تھوڑی سی بلیک پیپر یعنی کالی مجھ ڈالیں گے تو آپ دیکھئے گرما گرم بھی چاٹ کتنی بھڑیا لگتی ہے سنگاڑی کا آٹا بھی جو ہے وہ برت میں کھایا جاتا ہے عام طور پر آلو کی ریسیپیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گرم ہوتی ہیں وہ اور یہ تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے سنگاڑا جو ہے اس کی تاسی تھنڈی ہے تو بہت ہی بڑیا لگتی ہے اب اس میں آدھا نیبو ڈال دیں گے تو بہت ہی بڑیا بہت ہی چٹ پٹی ایک دم فرس کلاس چاٹ لگتی ہے یہ اور سب ہی اس کو بہت زیادہ ریلش کریں گے اب اس میں کافی سارا ہم جو ہے وہ ہارا دھنیاں ڈال دیں گے اچھے سی اس کو مکس کر دیں گے اس کو آپ جو ہے ورت والی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ساتھ میں آپ جیسے آلو کا رائطہ بنا لیں تو یہ بہت لائٹ چیزیں ہوتی ہیں لوکی کی بہت ساری ریسیپیز ہم بنا سکتے ہیں ورت میں تو سنگاڑے کی چارٹ ہماری بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور نیر نیر جش دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو